موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے جو چیپٹر آپ لوگ پڑھ رہے تھے وہ تھا چیپٹر میٹر کا اور پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو فیزیکل چینج اور کیمیکل چینج کے بارے میں بتایا تھا آج جو میں ٹاپک آپ کو ایکسپین کر رہی ہوں وہ ہے پیچ نمبر ٹوئنٹی ایٹ پہ کوروشن یہ کہ کوروشن کہتے ہیں کس کو ہے کوروشن کہتے ہیں کہ جیسے کہ آئرن کی چیز ہوتی ہے لوہے کی بنیوی چیزیں ہوتی ہیں اس پر جب ایئر جو ہوتی ہے رییکٹ کرتی ہے ہمیڈ ایئر رییکٹ کرتی ہے یا نمی وغیرہ اور ایئر جو مل کر اس پر یہ کر رہی ہوتی ہے تو ایک لیئر آ جاتی ہے ان آئرن کی چیزوں پر جس کو کہا جاتا ہے رسٹ ٹھیک ہے اور یہ ریڈ کلر کی ایک لیئر ریڈ سی اور ان سی ایک لیئر نظر آتی ہے آپ کو لوہے کی بنیوی چیزوں کے اوپر اس کو ہم کہتے ہیں کوروشن اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کی ڈیفینیشن ہوگی کہ جو لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی بنی ہوں گی گریل وغیرہ ہوتی ہیں بعض افرہ دور وغیرہ کی گریل بنائی جاتی ہے تو اس کے اوپر جو لوہا جو ہوتا ہے آئرن کے بنیوی تو اس پہ اگر آپ نے پینٹ وغیرہ نہ کروایا ہو تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پانی لگنے سے نمی سے اور ایئر جو ہیومیڈ ایئر ہوتی ہے نمی والی ایئر جو ہوتی ہے اس سے جو ہے اس کے اوپر ایک ریڈ سی کلر کی لیئر آ جاتی جس سے کہا جاتا ہے زنگ لگنا یا کوروشن کہتے ہیں ٹھیکی یہ بھی ایک طرح کی کیا ہے کیمیکل چینج ہے جس کے بارے میں آپ نے پہلے بھی پڑھاتا یعنی کہ اگر کسی چیز پہ زنگ لگ جاتا ہے کوروشن کا پروسس ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے اپنی اصلی جو حالت میں واپس نہیں آ سکتا ٹھیک ہے آئرن سابنیوی چیزوں پہ اگر پہلے ہی پینٹ وغیرہ کر دیا جائے تو وہ تو سیف رہتی ہے لیکن ادر وائس اگر اس پہ ائر وغیرہ ہیومیڈ ائر جو ریک کر جاتی ہے تو پھر اس پہ جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں جو ہے نہیں مل سکتے اور یہ پروسس کیا کہلاتا ہے یہ پروسس کہلاتا ہے کوروشن کا پروسس فور ایکسیمپل جیسے کہ اگر کوئی آئرن کی نیل لے آپ یعنی کہ جو آئرن کی بنیوی نیل سوتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں مختلف چیزوں میں لگائی جاتی ہیں کیکہ آئرن کی نیل اس کو جو ہے آپ ہیومیڈ ائر میں رکھ دیں ٹھیکے تو نیل ہے یا سکو ٹائپ کی چیز اس میں آپ نے کیا ہوگا اگر ہوا میں رکھی بھی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہیومیڈ ائر کیکہ جب اس پہ لگتی ہے یہ والی ائر ہیومیڈ ائر تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے یہ آئرن کی جو نیل ہے وہ اس کے اوپر ایک لیئر ریپ سی ایک لیئر آ جاتی ہے ٹھیکے وہ اس کو جو ہوتے ہیں اس کو خراب کر دیتی ہے اس آئرن کے چیز کو اور یہ جو پروسس ہو رہا ہوتا ہے جو ہیومیڈ ائر کے ذریعے اس کے اوپر ریپ یا آرنج سے ایک لیئر آ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کوروشن ٹھیکے اور یہ ایک طرح کی کیمیکل چینج ہے اسی طریقے سے ایک اور ٹرمز آپ کی بک میں ڈی یہی ہے جسے کہا گیا ہے کمبشن کمبشن کیا پروسس ہوتا ہے کمبشن مینس ہوتے ہی ہے برننگ کا پروسس ٹھیک ہے جلنے کا پروسس اور جب کوئی چیز جلتی ہے تو آپ نے ریکھا ہے کہ سموک نکلتے ہیں گیسز ہوتی ہے ایش بن جاتا ہے اس طرح پچھلے فار بھی بتایا تھا کہ پیپر کو برن کرے تو وہ ایش بن جاتے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ کوئی بھی چیز اگر آپ جلا دیتے ہیں تو جو نیو سبسٹنس فارم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بلکل اپنے اوریجنل سبسٹنس سے بلکل ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور یہ جو کمبشن کا پروسس ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک تنہا کی کیمیکل چینجی ہے ٹھیک ہے کیمیکل چینج کی ایکزیمپل ہیں اب 28 پیچ میں دیکھے گا ایک دوسرا ٹاپک دیا گیا ہے آپ کی بک میں solubilatie in liquid ٹھیک ہے اب یہ explaining کر رہی ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ liquid molecules ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی liquid ہے کسی بیکر میں یا کلاس میں موجود ہے تو آپ کو بتا رہی ہے جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے دور دور ہوتے ہیں ان کے درمیان میں اسپیس موجود ہوتی یعنی کہ اگر یہ اتنا liquid ہے تو ان کے درمیان میں جگہ موجود ہوتی ہے اسپیس موجود ہوتی ہے اور یہ اسپیس ہوتی ہے یہ ہیلپ کرتی ہے کہ دوسرے سبسٹنس جو ہوتے ہیں وہ اس مولیکیوز ہیں اور اگر میں اس میں سالٹ یا پھر شوگر کی پارٹیکلز کو ڈیزول کرنا چاہوں تو کیا ہوگا وہ جب اسپیس میں وہ فیل ہو جاتے ہیں ٹھیکی اسپیس میں فیل ہو جاتے ہیں کیوں فیل ہو گئے کیونکہ ان کے درمیان میں جگہ موجود تھی مولیکیوز کے درمیان میں تو یہ جو سالٹ آپ نے ڈالی یہ شوگر ڈالی اور پھر جب اس کو ڈیزول کرتے تو ان اسپیس پہ جو ہوتی ہے فیل ہو جاتی ہے وہ آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں ڈیزول ہو جاتے ہیں وارٹر کے ساتھ مل کر تو یہ جو پروپرٹی ہوتی ہے یہ جو آپ کو بتائیت ایسے سالی پلیٹی کہتے کس کو ہے کہ سالی پلیٹی is the ability of a substance to dissolve in another substance یعنی ایک ایسی ability ایک ایسی صلاحیت کو کہا گیا ہے سالی بلیٹی کہ وہ دوسرے substance کو dissolve کر سکتی ہے اب یہ جو سالی پلیٹی ہوتی ہے یہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہے ٹھیک یہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہے یا تو solids in liquid یعنی کہ solid کو liquid میں dissolve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سالی کو liquid میں کیسے dissolve کر رہے ہیں دیسے کہ اب ہی آپ کو بلتا ہی بلتا ہی مینے آپ کو چیز کی کہ آپ نے water دیا اور اس میں شوگر کو ڈیزولف کر دیا کی کہ جو شوگر کو آپ نے ڈیزولف کیا تو کیا ہوگا کہ وہ اس میں آسانی کے ساتھ جو ڈیزولف ہو جائیں گے اور مولیکیوز کے درمیان اس پیس میں تو یہ ٹائپ ہوتی کیا کھلائے گی کہ solid in liquid یعنی کہ solid کو اپنے liquid میں ڈیزولف کر دیا ایک اور طرح کی solubility ہوتی جس کو کہا جاتا ہے liquid in liquid liquid in liquid دونوں طرح کے چیزے ہیں وہ liquid form میں ہو ھیک کے فور ایک سیمپل جیسے کہ آپ لے لیجے کہ دو طرح کے اپنے جوس لیے اپنے اورنج جوس لے لیا اور لیمن جوس لے لیا دونوں liquid میں ہیں اگر آپ دونوں کو اپس میں مکس کر دیں تو یہ آسانی کے ساتھ مکس ہو جائیں گے دونوں کے دونوں جو مولیکیول اپس میں جو ہے وہ ایک دوسر کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں اور آپ کو دیکھنے میں کیا لگے گا کہ وہ ایک ہی طرح کا گلاس آپ کو نظر آئے گا اسی طرح اگر آپ ملک لیتے ہیں ٹھیک ہے liquid میں آپ نے ملک لیا اور اس میں جو ہے water کو آپ نے ڈیزول کر دیا تو کیا ہوگا جب آپ اس کو بھی مکس لیکویڈ ہوتا ہے یہ ٹو ٹائپ جو ہوتی ہیں ڈیزول کر سکتے ہیں آپ اس کو دو طرح کے لیکویڈ آپ کے ملک ایک کلاتا ہے مس سیبل کیا ایک کلاتی ہے ٹائپ اس جس میں لیکویڈ ہو رہا ہوتا ہے مس سیبل کلاتا ہے اور ایک کلاتی ہے ان مس سیبل اب یہ مس سیبل اور امس سیبل کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایسے لیکویڈ لیئے دو جو دونوں آپ اپس میں ٹھیک ہے آسانی کے ساتھ مکس ہو جا رہے ہے اور آپ کو مکس ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک ہی ترہا کا لیکویڈ نظار آرہ جیسے کہ آپ کو ایسے دی ہے ملک کی ٹھیک ہے ملک کو موٹر میں مکس کرتے تو ایک سیمپل کیا کلائے گی مس سیبل لیکویڈ کی اور اگر کو ایسے لیکویڈ جیسے کے فور ایسیمپل آپ نے لیا وارٹر ٹھیک ہے ایک گلاس میں آپ نے کیا لیا وارٹر لیا اور دوسری گلاس میں آپ نے کیا لیا آئل لیا ٹھیک ایک میں کیا لیا آپ نے وارٹر اور سیکنگ گلاس میں آپ نے کیا لیا آئل ٹھیک جیسے کہا جاتا ہے ٹھیک آئل کو لیا اور اس کو کیا کر آپ نے مکس کیا تو اگر آپ کیا کریں گے اس آئل کو یہ آئل ہے آپ کا وارٹر ہے آپ نے اس میں وارٹر لیا اور اگر آپ اس کو مکس کریں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آئل مکس نہیں ہو گا اور یہ آئل ہے آپ کو اوپر کی طرف ہی تیار نظر آئے گا تو یہ ایسی ٹائپ ہوتی جس میں لیکویٹ کے سار مکس کرنے پہ بھی اس میں مکس نہیں ہو رہا ہوتا ہے یہ ایک سیمپل کہلاتی ہے ام مکس سیبل کی ٹھیک ہے یعنی کہ آئل کے ساتھ جو آپ ڈالتی ہیں تو یہ مکس نہیں ہوتا ایسی لیکویٹ جو فلوٹ کرتا رہتے آئل پر ہی اور یہ کہلاتے ہے ام وہ گیس ان لیکویٹ ٹھیک گیس ان لیکویٹ کی ہے اب یہ گیس ان لیکویٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ لیکویٹ ایسے ہوتی جن میں اگر آپ گیس کو بھی ڈیزول ہو جاتی ہیں ٹھیک کہ آپ دیکھتے پانی جو ہوتا ہے پانی سو اندر کا پانی ہے فریش وارٹ ہے اس میں جو آپ دیکھتے ہیں فیش وغیرہ رہتی ہیں ٹھیک ہے اب جو وہ فیش ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے لیو انگ ٹھنگ ہے اور یہ جو فیش ہوتی ہیں یہ بھی ہماری طرح ہی سانس لیتی ہے ٹھیک ہم جو ہے وہ ایر میں سانس لے رہے ایٹموسفیر سے ایر لے رہے اوکسیجن لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتی ہیں یہ وارٹ کے اندر موجود ڈیزول اوکسیجن کو یوز کر رہی ہیں یعنی پانی کے اندر جو ہے وہ ڈیزول حالت پہ بھی موجود ہیں اور جو مہا پہ موجود ہے اور جو بھی موجود ہوتے وہ کیا کرتے ہیں وہ پانی میں ڈیزول اوکسیجن کو انہیل کرتے ہیں ٹھیک اور ان کا ریسپیری سسٹم وغیرہ اس طرح سے بنا ہوتا ہے کہ پانی میں ہی لے سکتی اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر فشیز کو پانی سے باہر نکال دیں تو اٹموسفیر میں بھی اوکسیجن موجود ہے جو ہم بھی لے رہے لیکن وہ نہیں لے سکتی کیون ان کے اندر کا سسٹم ہے اس طرح بنا ہے ان کے گلز ہیں اور وہ اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں کہ وہ وہ سانس لے سکتی ہے پانی کے اندر وہ پانی کے باہر زندہ نہیں رہ سکتی اور اسی طرح جو ہم ہم لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہے ہم جو ہے فریش ائر اپنے اندر انہیل کر رہے ہیں اکسیجن ہم بھی لے رہے ہیں لیکن ہم رائے اکسیجن یوز کر رہے ہیں لیکن اگر پانی میں چلے جائیں پانی میں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے اسی لئے نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارا اندر کا سسٹم اس طرح نہیں بنا ہوا کہ اکسیجن ڈیزول حالت میں اکسیجن جو ہے اس کو انہیل کر سکیں تو یہاں پہ جو میں سمجھ انا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ جو گیس ہوتی ہیں وہ بھی ڈیزول حالت میں موجود ہوتی ہیں جیسے کہ فیش پانی میں رہتی ہیں وہ وہ اکسیجن گیس کو انہیل کر رہے ہیں ٹھیک یعنی کہ گیس جو ہیں وہ لیکویٹ میں ڈیزول ہے اسی طرح جو آپ لوگ کول ڈرک وغیرہ پیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی جب آپ اپن کرتے ہیں ٹھیک اس کے لٹ کو آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ bubbles کی صورت میں نکلتی ہے گیس نکلتی ہے اور پھر بھول بنتے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ بھی کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس ہوتی ہے جو کہ پھر کی جاتی ہے ڈرنگ میں ٹھیک یعنی کہ یہ ڈری ٹائپ سہیں جو صالی پلیٹی کی تھی صالی جو ہے ڈیزول ہو رہا ہے اسی طرح ڈیزول 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 ٹویسٹن 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 ہائیڈنگ ڈالنی ہے کاروژی اور پھر انبرٹی کومک опрос جیسے لکھا ہے یہ لکھئے گا تھی کی کی can be seen on it. This is called corrosion. پھر inverted commas close کر کے ایک لائنٹ لیف کر کے لکھیں گے. Corrosion is a chemical change. Please drop. ٹھیک ہے یہاں تک آپ لکھیں گے تو یہ آپ کا answer complete ہو جائے گا. کوشٹر نمبر 2 کا 12 کا اس کے بعد آپ نے یہ ڈائیگرام ڈراؤ کرنی ہے. ٹھیک ہے کوشٹر نمبر 12 کے سامنے آپ کی یہ ڈائیگرام ہوگی. آپ پرین پیچ پہ آپ نے ڈراؤ کیجئے گا. 2 نیلز بنائیے گا. ٹھیک ہے پینسل سے بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس میں لائٹ سا ریڈ کلر کرنا ہے سیکنڈ والی میں. اس کے بعد آپ نے یہ 13 کوشٹر لکھے گا. ڈیفائن سولیبلیٹی. پھر اس کی ڈائیفینیشن آپ نے پوری انبرٹیڈ کاماس میں اس طرح لکھ دیجئے گا. اور یہ دونوں ڈائیفینیشن جو آپ کو دی ہیں یہ بک میں بھی موجود ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو وہاں سے لکھ لیجئے گا. یعنی کہ آج کا ہومورک آپ کا کوشٹر نمبر 12 اور کوشٹر نمبر 13 ہے. ٹھیک ہے دوبارہ آپ کو بتا دوں کوشٹر نمبر 12 کے ساتھ ڈائیگرام بھی ہے کوروشن کی 2 نیلز آپ نے بنانی ہے. ٹھیک ہے اس میں کلر بھی کرنا ہے لائٹ سا سیکنڈ والی نیلز میں ریڈ کلر کا اور اس کے بعد 13 کوشٹر کیجئے گا. آج تک کے لیے آپ کا اتنے ہی تھا ہومورک اور جو ریمیننگ چیپٹر ہے وہ نیکس کلاس میں ایکسپلین ہوگا. یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی